موسیقی 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 دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ پروجیکشنز جو ہیں وہ تو سب کریں گے on the number of figures اور جو suppositions ہوتی ہیں موسیقی 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 آ رہے ہیں لیکن جو چھوٹے شہروں میں کیسے سامنے آئے ہیں کیا وہ بھی قورنٹ ہیں ان کے جو کانٹیکس ہیں جن سے ان کا رابطہ ہوا تھا تعلق جو کمیونکیشن ہوئی تھی یا کانٹیکٹ ہوا تھا وہ قورنٹین میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں وہ کہاں ہیں دیکھیں جی اس وقت ہمارے پاس دس ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ تو استماع کے لوگ قورنٹین میں موجود ہے مور دن ٹین تھاؤزن پیپل اس کے علاوہ ہمارے پاس جو زائرین ہیں وہ بھی قورنٹین میں پھر ہم نے کانٹیکٹ ہسٹری کوئی میرا خیال ہے اس وقت یہ جتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی کوئی تقریباً ڈھائی تین ہزار کانٹیکٹ ہسٹری بھی ہم نے ڈونڈ لی ہے پھر سب سے بڑی بات ہے جس شہر کے اندر یا جس قسمے کے اندر لگتا ہے کہ بہت زیادہ مریض ہیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل بند بھی کر دیا گیا جس فر ازامپل وان اوپ ڈی ویلیجز آف جیلم یا اگر آپ کہیں پنڈی گھیب جو اٹک کے قریب ہے اس کے قریب کا ایک اسپا جو ہے وہ پورا بند کر دیا گیا ہے تاکہ ہم لیمٹ کریں سپریڈ اب میں صرف جو آپ کے سامنے امبر بتانا چاہی تھی کہ بہت سارے لوگ جب آپ کے پروگرام سنتے ہیں دیشوڈ نوٹ فیل کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ہوپلس سیچویشن ہے اس وقت بڑی خوپفل سیچویشن میں اگلا سوال میرا میرا آپ سے اگلے سوال یہی ہونے والا تھا ڈاکٹر یاسمین آپ کو لگتا اب جو یہ لوک ٹاؤن کی کچھ صورتحال پیدا ہوئی آپ نے کانٹیک ٹریسنگ کی ہے آپ نے کلسٹرز آئیڈنٹفائی کی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا صورتحال اب کچھ کنٹرول میں رول میں ہے میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو میرے پاس ایک ہزار سے زائد مریض ہیں ان میں نوے فیصد ایسے پیشنس ہیں جن پیشنس کو یا تو سمٹمز ہے ہی نہیں یا اگر ہیں تو بہت کم سمٹمز ہیں جو میرے پاس زیادہ سمٹمز والے وہ تقریباً سات آٹھ فیصد بن رہی اور اگر دیکھا جائے تو کرٹیکل میرے پاس صرف دو مریض ہیں اب اب جب اس طرح کی اس طرح کی فگر دیکھتے ہیں تو تو پھر یہ لگتا ہے اگر میں کہتی ہوں کہ بھئی جو ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں ان کی تو situation دیکھے ان کی تو سچویشن دیکھے ان کی تو سچویشن دیکھے ان کی آئیڈیا what is it going to be like لیکن میں مجھے یہ فیلنگ ہے اور پھر جو ہماری گیارہ ڈیارہ ڈیٹھ سوی ہم نے انلائز کیا ہے اس پہ مجاریٹی دیتھ جو ہیں وہ ان کی ہوئی ہیں who are above the age of 55-60 اور پھر سب سے بڑی بات ہے کو موبیڈیٹیز والے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں اب یہ چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو امید ہے کہ پھیلے گا ضرور جس طرح پروجیکشن بتا رہی ہے but hopefully اس کا آؤٹکم اس طرح بھیانک نہیں ہوگا جتنا اس وقت مغربی ملکوں میں ہیں آپ کا خیال ہے کہ جو تشویشناک مریض ہیں ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے شاید حالات اتنے برے نہ ہوں حالے کے پھیلنے کا خشہ ضرور ہے موجود جی سعید غانی صاحب سندھ کے حوالے سے میں پوچھا چاہتی ہوں آپ نے بھی کوئی پیڈکشن کی ہے کوئی پیش گوئی کی ہے کوئی انالیسس کی ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے یہ دیکھیں ہمارا شروع سے کہنا یہ رہا ہے کہ اس وقت جو بھی نمبر ہمارے پاس ہیں جو کم لگتے ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی ٹیسٹنگ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے بڑے پرمانے پر ہمیں ریکوائیڈ ہیں اگر ٹیسٹنگ آپ کی صرف لیٹسٹنگ نے کوئی ساڑھے چاہ ساتھ آدھار اگر کی ہے اور اس پر ہم بیس کر کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جب ہماری ٹیسٹنگ بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنا نمبر ہمارے پاس آ سکتا ہے ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹھ ساڑھے آٹھ سو کے درمیان اگر پوزیٹنگ پیشنٹس ہیں تو یہ تو ٹوٹل جو نمبر ہمارے پاس ہے سال ساڑھے ساتھ رہا ٹیسٹ جو ہم نے کی ہے اس کے اندر سے میں نکالا ہوا ہے تو ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ ابھی چونکہ لوگوں کی ملاقاتیں اتنی نہیں ہیں آپس میں رابطے نہیں ہیں تو اس کا جو سپریڈ ہے وہ ضرور سلوڈ آن ہوا ہے لیکن ایک دفعہ جب یہ ساری چیزیں اللہ کہا رہا ہوں لیکن ایک دفعہ یہ چیزیں بھارت کھلتی ہیں اور لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد نمبر بڑھنے کے امکانات ہیں اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم ٹیسٹ آگے کرتے جائیں گے تو اس سے ریفنیٹلی نمبر انکریز ہوگا تیسرا یہ کہ یہ جو مختلف گروپس جو ہیں جن کی آئیڈنٹیفیکیشن ہو رہی ہو جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں سے کافی بڑا نمبر پوزیٹیف پیشنٹس کا نکل رہا ہے ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ظاہر ہے جب ان تک ہم پہنچ رہے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ نمبر آ رہے ہیں اور ابھی ہمارے پاس مختلف ڈسٹکس ہے جہاں پہلے کوئی بھی لوکل پیشنٹ نہیں تھا وہاں سے بھی اکادوکہ پوزیٹیف پیشنٹس آنا شروع ہوئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان شہروں میں یہ کون سے علاقے ہیں سعید غنی صاحب کون سے علاقے ہیں صوبہ حسین کے مختلف ڈسٹکس ہیں بدین سے جیسے بدین سے جیسے ایک پیشنٹ آیا ہے دین دن پہلے وہ اس کی کوئی ٹیسٹری نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ لوکل اگر انٹریکٹ ہوا ہے تو اس بات کی پاسیبلیٹی ہے کہ وہاں اتنے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں کسی طرح ایک اور حیدر آباد کے برابر سے ہمارے ڈسٹک کے ٹنڈور آیا ہے وہاں سے ایک پیشنٹ آیا تھا تو اس طرح کہ آ رہے ہیں مختلف علاقے سے ٹھیک ہے اب وزیرہ علیہ السیند مراد علی شاہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ 18 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں 87% کا اضافہ ہوا ہے جو تشویشناک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا ابھی یہ کہنا ہے کہ ٹیسٹ کٹس جو جس کا آرڈر کیا تھا وہ آئی نہیں ہے کب تک موقع رکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کٹس آئیں کی اور لابز بھی اتنی ہوں گی 87% نہیں کہا رہا وہ غلط ریپورٹ ہو گیا 8700% ظاہرہ کہ اگر آپ اس کو جو نمبر سے وہ بہت کم تھے نا آج تو نمبر بہت زیادہ ہیں تو 87% تو نہیں بنتے ہیں وہ اس آراؤنڈ 8700% 8700% ٹھیک ہے یہ واقعی تشویشناک اضافہ ہے اور یہ ظاہرہ ہے میچ کرتا ہے دنیا بھر میں ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں چاہوں گی ڈاکٹر آدل حیدر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو ڈاکٹر آدل حیدر صاحب ایک تحقیق کہتی ہے انڈیپینڈنٹ اردو ہے ایک اخبار ہے ان کی تحقیق کے مطابق اور یہ میں ذرا فگر سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں ان کی تحقیق کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً ڈھائی لاکھ جو ٹیسٹ کٹس ہیں وہ دستیاب ہیں جو ٹیسٹنگ کے لئے کافی زیادہ ریمپ اپ کرنی کی ضرورت ہے ہم نے آہ خان میں شروع کی تھی ٹیسٹنگ اور ہمارے پاس کافی زیادہ لوگ ایک دم سے آئے مگر اب جب لاکٹ آن بغیرہ جب شروع ہوئے تو پھر ہمیں اپنی ٹیسٹنگ جو آہ خان میں جو لوگ آ رہے تھے ان کی ٹیسٹنگ ہمیں کم کرنی پڑی اور جو مریض داخل ہوئے ہیں ان کی اوپر ہمیں ٹیسٹنگ فوکس کرنی پڑی ہے اب جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں تو آئی نو کہ گورنٹ بور سنگ کی بھی اور پنجاب کی بھی بہت میند کر رہی ہے تو میک شر کہ کہ everybody is able to get ٹیسٹنگ کافی فیسٹنٹیز کھول رہے ہیں مگر اس کو ابھی ریمپ اپ کرنے کی ضرورت ہے ایک دور جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ جب ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایکچوی بہت زیادہ لازمی ہے کہ جو لوگ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ان کو پروپر پی 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 یعنی کہ پروپر ان کو پرسنل پروٹیکٹیب دی جائے تاکہ وہ جب ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایکسٹنگ رہے ہیں اس کے لئے دو تین دیفرنٹ طریقے ہیں اور آپ ابھی دیکھیں گے اگلے ہفتے بغرے میں کہ ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز جس طرح سے گاڑی میں آتے میں ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں باہر تو یہ بہت ہوتا ہے مگر اپنے ہاں پاکستان میں ہر آدمی باستو گاڑی نہیں ہوتی تو پھر کچھ کے لئے اس طرح سے سیکھ لیے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے ان جیزوں کو ریمپ اپ کرنی بھی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایشو ٹیسٹنگ کو ریمپ اپ کرنے میں جو ہے وہ پی پی ایز کی دستیابی بھی ہے لیکن ایک اور سوال جو پیدا ہو رہا ہے اب باسٹ ہزار جو کٹس ہیں چین سے منگوائے گئے ہیں اب دوسری جانب نے دیکھا ہے کہ میار کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اب سپین میں تقریباً ساٹھ ہزار ففٹی ایٹ تھاؤزن جو ہیں ٹیسٹ کٹس کو واپس بھیجیتا ہے اس لئے کیونکہ ان کا میار پورے میار پر نہیں اتر رہے تھے صرف کوئی تیس کیسے دن کی ایکیوریسی تھی فواد چودری صاحب نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ کٹس ہیں یہ ہم لیے جا رہے ہیں ایکیوریسی کا ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں جائزہ نہیں لے رہے ہیں میرے بلکل لازمی ہے اور اس کے ایکسپرٹ سیٹھولوجس اور اس کے شبار کے جو ماہر ہیں ان کے ساتھ یہ کام کرنا بہت روزہ لازمی ہے سمجھنا ماہروں کا کام ہوتا ہے یہ لازمی ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو ٹیسٹ کریں اس کی کٹرولز کو چیک کریں اور اگر میاری نکل کامی ہے تو پھر وہ ٹیسٹ کٹس نہ یوز کریں یہ ہر جو جو ارگنیزیشن ہے وہ ہر اس طرح سے کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے ابھی اپنے اخبانوں میں بھی ریپورٹ کیا ہے کہ کچھ صبحوں میں کچھ ٹیسٹ آئے ان کو چیک کرنے کے لئے کچھ اور ٹائم لے رہے ہیں وہ بکر صحیح کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ ٹائم دے کے ٹیسٹ کو چیک کر رہے ہیں ان کی میار سب سے بری بات یہ ہوگی نا کہ ہم نے کسی کو ٹیسٹ کیا ہے اور پھر پتہ لگا کہ ہم نے ان کو غلط کیا یا دو تین خبریں ایسے آئی ہیں جیسے مثال کے طور پر پیمز کی آج خبر آئی تھی جس میں ایک پرائیویٹ لاب سے ٹیسٹ ہوا تھا وہ کچھ اور نکلا تھا پھر گورنمنٹ لاب سے ٹیسٹ ہوا تھا اب ایک اور مشہور کیس ہے ماریا بی جو ڈیزائنر ہے ان کے ملازم گورنمنٹ کافی لاب سکی پر ان سے بات کاری ہے ڈیریکٹ کانٹک میں ان کی قوالیٹی کو چیک کر رہی ہے اپنی لاب کی بات بری بات ہو دی مگر سب کو پتا آ آخن کی لاب کی قوالیٹی اور ستانڈر تو وہ جو انٹرنیشنی سٹیفائی سٹینڈر ان کو لازمی چاہیے اور جو گورنمنٹ چیک کر رہی ہے وہ میرا خساب سے بہت صحیح طرح سے چیک کر رہی اور صحیح طرح سے میار کو دیکھ رہی ہے بہت 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 سارے لوگ کو یہ پاؤریف ہو جاتا ہے بی سور ڈی ای سن سن اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کا بار اگر آپ کو سن شروع ہو جائیں اور تیس آپ کر آنے تو شروع میں کبھی ایس جو تیس نگلیو آتا ہے تو جو ڈاکٹر حضر کہتے کہ بھئی تیس چاہے شروع میں نگلیو بھی آتا بھی آپ سات دن تک چودہ دن تک قوارنٹین کریں اپنے آپ کو آیس غنی صاحب کیونکہ ذکر ہوا تھا سہید صاحب آپ ماشاء لے سے آپ کا ٹیس نگیٹیو آگیا ہے آپ نظر آرہا ہے کہ آپ اپنی سیلف قوارنٹین سے باہر بھی نکل آئے ہیں آپ آج بھی جو ڈرائیو تیس کا جائزہ لے رہے تھے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہم ٹیس کی حوالے سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی تی سیمٹرمز اور علامات نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ سیلف کورنٹین کریں بس میں خلاص دیں جو آج میں نے وزک کیا دیکھیں وہاں ہم ایک دن میں پچیس لوگوں کا ٹیس کر سکیجل کوئی ایک بجے کے قریب تو وہاں کوئی چار کے قریب پیشنٹ آ چکے تھے سبھا سے لے کے پچیس کی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے اپوائنمنٹ لوگ لیتے ہیں تو 60% لوگ آتے ہیں 40% شاید نہیں ممکن کہیں اور سے جا کے ایک اچھی فیس لیٹی ہے لوگ کو آویل کر رہے ہیں بڑی بیس فل ہے کوئی زیادہ کراؤڈ نہیں ہوتا ہے یعنی بندہ جاتے جا کے ٹیس کرا لیتا ہے اور ہم نے انڈرس ہسپیٹل کے تابع جو پھر 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 ہم نے بات کرنی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے مزید سوالات بھی تھے لیکن کیونکہ ایک بڑی خبر آگئی ہے کہ آٹے اور چینی کے بہران کے حوالے سے ایف آئی اے کی نکات جو اٹھائے گئے ہیں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس زقیرہ اندوزی میں جہانگیر ترین خسرو بختیار اور مونس الہی صاحب کے رشتدار جو ہیں ملوث رہے ہیں اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے کہ انہوں نے جو آٹا مثال کے طور پر پر پروکیور نہیں کیا تھا اتنا جتنا ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر یاسمین راشد اس پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جو نام لیے گئے ہیں جن کے رشتداروں کے نام لیے گئے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی میرا خالے تو یہ گئرمنٹ کے جو آداریں ہیں جنہوں نے اس کیو پر انکوائری کی ہے ان کے بعد گئرمنٹ خود ہی ایکشن لے گی اور زخیرہ اکٹھے کرنے یا گناہ ہے وہ تو ایک بہت سخت قسم کی اس کے لیے عبران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو اندوزی کی ان کو ضرور صدا دی جائے اس میں جو اس رپورٹ پہ ایک اور بات کہی گئی ہے جیسے میں نے شروع میں بتا تھے کہ پنجاب کی مثال دیکھیں کیونکہ آپ کا تعلق ظاہر ہے پنجاب کا ویڈ پروکیورمنٹ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ دو ہزار سولہ کے بعد اب تک پنجاب حکومت نے سب سے کم ویڈ کی پروکیورمنٹ کی تھی کیا وجہ تھی آپ بتا سکتے ہیں آپ کچھ جانتی ہیں کابینہ کی اجلاس میں بھی آ بیٹھتی ہیں میرا خیال ہے کہ کم ویڈ پرچیس کی گئی تھی ٹھیک ہے پچھلے سال جو ٹارگٹ سیٹ تھا اس کے مطابق نہیں تھا اس مرتبہ جو ہم بیٹ پرکیور کریں گے بلکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ پچھلے سال کم خریدی گئی اس مرتبہ اس لیے زیادہ ٹارگٹ دیا گیا ہے جہاں تک تعلق جو حالات اس وقت سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے آپ کو پتہ کہ اس وقت اب تو آپ پتہ گندم کے اترنے کا بھی سیزن آگیا ہے اب اس وقت گندم کی شروع ہو ہونی ہے جو ایک بہت بڑی پھر پریشانی کی بات ہے کیونکہ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ گندم کی کٹائی کس طریقے سے کی جائے گی تاکہ کسی قسم کی سپریڈ نہ ہو کرونا وارس کے اس کے اوپر بہ باقاعدہ کیا پروٹوکال سیٹ کیے گئے ہیں جو عام دور ہے جو لیبر ہے ان کو کس طرح سے دیکھا جائے گا تاکہ گندم کی فراہم دیکھیں میرا سارے اکٹھے بیٹھ کے دیا پریپیرنگ ایس سو پی اور ہمارے سے بھی کنسلٹیشن لیں گے امپورٹن چیز ہے کہ ایس سو پی تو بھرانی پڑیں گی کیونکہ آپ گندم کی فسل کو اس طرح کھڑا نہیں دیں گے قاس طور پہ جب آپ آپ کو پتا کہ اس وقت ہم ویسے بہران سے گزر رہے ہیں تو وہ فسل جو لوگوں کو کھانا کھلا سکتی ہے اس فسل کو تو دیفنیٹلی اتارنا ہی اتارنا ہوگا اور اس کے لیے کیا ایس سو پی بنے گی وہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ایمپورٹن یہ چیز ہے کہ اب جب گندم کٹائی ہو تو ہم نے کیا پروٹوکول فالو کرنا پٹیکلر ویسے تو جب اتنی کھلی فضا ہوتی ہے اور اگر ڈسٹنسنگ ہو جس طرح ہم کہتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ اور اس کے ساتھ اگر یہ کٹے کی تو امید تو ہے کہ ہم اپنی فصل اچھی طریقے سے اتار سکیں گے لیکن اس کے باوجود بھی میکی اور اور جو شہروں کے درمیان جی جی شہروں کے درمیان جو شہروں کے درمیان بھی ہو جی بالکل دیکھیں اس وقت بھی یہ سوچا جا رہے کہ پندرہ تاریخ تک we'll see what the situation is اور اس کے بعد اگر آپ کو پتا جیسے فوڈ جو ہے اس کی ابھی بھی ٹرانسپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں کی گئی صرف اس وجہ سے کہ آپ کھانے کی اشیاء جو ہے وہ منڈیوں تک بھی پہنچانی ہے آپ نے کھانیوں کی اشیاء جو شہروں میں بھی دینی ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی پت بھی لاب some sort of protocol to ensure جو یہ لوگ فوڈ کری کر رہے ہیں وہ کسی طرح اس بیواری میں ملووش تو اس کے لئے باقا ادھا protocol بن رہی ہے اور جلز مجھر آپ جائے گی بہت 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 شکریہ Dr. یاسمین را سوید ہمیں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے باد ہم مزید بات کریں گے اس رپورٹ کے حوالے سے اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکج دیا گیا تھا سی آف بریک پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید ایک بار پھر لیکن اب چینی اور آٹے بہران کی رپورٹ کی مزید تفصیلات سامنے آرہی اور میں کچھ آپ کو سنا کے دیتی ہوں 2019 میں اس رپورٹ کے مطابق گندم پیداوار کا غلط اندازہ لگایا تھا رپورٹ میں جہانگیر ترین مون سلاحی خسرو بختیار کے بھائیوں اور رشتداروں کے نام شامل ہے بہران سے ان افراد خصوصاً جہانگیر ترین کے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا چینی بہران سمیولہ بھی آٹے بہران کے ذمہ داروں میں شامل ہیں اس رپورٹ کے مطابق اور انہوں نے بروقت اقتامات نہیں کیے پنجاب فوڈ دپارٹمنٹ ڈیمانڈ سپلائی میں توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہی تھی یہ پنجاب پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے اس کو نہیں دیکھا اور سندھ کابینہ نے گندم حاصل کرنے کی سمڑی پر کوئی قدم ہی نہیں اٹھائے گا یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زخیرہ اندوزی تھی اور ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت تھی ان کی بھی ناکامی تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکپر زیدی اور قیسر بنگولی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو آپ دونوں سے میں سوال کروں گی اس نئی تازہ جو رپورٹ آئی ابھی تک میں سنایا تھا اس میں دو تین وجوہات بیان کی گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں حکومت نے اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا ہے کاروائی بھی ہوگی سبق بھی سیکھا ہے کیا ہونا چاہیے یہ بہت خوشاہین بات ہے کہ یہ رپورٹ منظر عام آئی ہے لیکن جو روائی رپورٹ کی جو کہانی ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے یہ production data exaggerate کر کے export کر دینا بات میں پتا چلتا ہے کہ وہ فگر زیادہ تھی پھر اب شورٹیج ہوگئی تو اب امپورٹ کرنا ہے پہلے سپورٹ پہ پیسے کماتے ہیں پھر امپورٹ پہ پیسے کماتے ہیں یہ تو اس کی بات یہ ہے کہ اس حکومت میں بھی وہی کھیل چل رہا ہے ٹھیک ہے اکبر زیدی صاحب حکومت اس حکومت میں بھی یہی کھیل چل لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ expect کرتے کہ کم سے کم اس حکومت میں کاروائی ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کچھ خاص اور کرے گی اس نام اس کو کہتے ہیں crony capitalism یہ ساری حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ان کے چانے والے ہوتے ہیں جو protected ہوتے ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان میں چینی کا بادشاہ کون ہے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ گندم کا بادشاہ کون ہے یہ تو سارے ملے جلے لوگ ہوتے ہیں چاہے اس میں ریال اسٹیٹ آجائے یا مختلف چیزیں آجائیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کہنا کہ یہ حکومت کرپشن کے پیچھے جاری ہے اور زخیرہ اندودوں کے کناف کاروائی شروع کرے گی یہ تو ہمیں نظر آتا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پیشلے اگر آپ دیکھیں بیس مہینے ہوتے جارے ہیں اٹھارہ مہینے ہو گئے اس پر لائے گئی ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ حکومت ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے منظر عام پہ آنے کا مطلب تو ایک جگہ ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں کو پتا تھا اور جو پہلے جو جو آپ کہہ ریپورٹ یا کمیشن جو بنے ہیں اس سے تو کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑا یہ ریپورٹ لائنے کا مقصد یا آنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ جن کے نام آئے بچ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور خیر یہ چھوڑ دیں یہ زخیرہ اندوزی یہ تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ زیادہ سنگین ہیں اور یہ ریپورٹ آئی یا آئی ہے لیکن یہی مسئلہ ہے کہ یہ ریپورٹ اپنی جگہ لیکن یہ جو آج کل کے حالات ہیں جبکہ لوگ واقعی زخیرہ اندوزی ہو یا نہ ہو اگر مارکٹ بھی اگر اس جمدو ماتا چینی وغیرہ خیصر صاحب جیسے اکپر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مسائل ہیں بہت زیادہ سنگین ہیں اب جو ہماری جی ڈی پی گروت ریٹ ہے اس کو بھی ڈاؤنورز ریوائز کیا جا رہا ہے ورلڈ بینک ہو یا دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ خچہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ویسے ہی بیروزگاری کی شرعہ زیادہ ہونے تھی اور اب اس پینڈیمک کی وجہ سے وبا کی وجہ سے اور لاکٹاؤن کی وجہ سے مزید بیروزگاری کا خچہ ہے آپ سمجھتے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج ہے اس سے یہ کچھ حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے جو بعد اب تک ہو رہی تھی برزیدی بھی اس کو کہہ رہے تھے میں اسی کو آگے لے چلوں گا اس حکومت کی اکنومک پولیسی کے خاص بہر ہے وہ یہ ہے کہ پولیسیز بنتی ہے مقصود مفادات کے لئے دوپیس کے لئے یہ پہلا ان کا بجٹ میری بجٹ دوائے وہ بھی ویسی آئے ہیں یہ جو اس وقت کل تو انڈسٹرکشن انڈسٹری کی پولیسی آئی ہے یہ تو جو بیلڈرز ہیں ان کے لئے پولیسی ہے اس میں نہ تو کلنسٹرکشن ورکرز کو نوکریہ ملے گی نہ جس کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر ملیں گے یہ جس طرح اور اسی طرح جو ایکسپورٹ انسینٹیف کی بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا اعلان کیا ہے پرائیم جنسٹر کی سپیچ میں تو تھا لیکن تفصیل نہیں آئی ہے لیکن اس وقت تو یورپ اور امریکہ اپورٹ کرنی رہے ساری جگہ سے ان کے ایکسپورٹرز کو نوٹس آئی ہے کہ اب اپنا انسائنمنٹ ہولڈ انسینٹیف دینے کا مطلب یہ کہ جو ان کے پیسے پسے ہوئے وہ نکل جائیں اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بیلڈرز ان کے پیسے نکل آئیں گے کیسے صاحب کیونکہ آپ کی لائن بہت واضح نہیں ہے میں اکپر زیدی صاحب کے جانب جانا جاتی ہوں اکپر زیدی صاحب کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص لائبی کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج ہے یا اس سے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اور جو تھوڑا بہت ظاہر ہے پییا جو رک گیا ہے معیشت کا وہ چل پڑے گا دیکھیں اگر یہ ملک کی معیشت ہی رک گئی ہے چاہے وہ کنسٹرکشن ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو بری طرح رک گئی ہے فس گئی ہے تو یہ ایک سیکٹر سے اس طرح کے مراد دینے بلکل صحیح ہے اور لوگوں کے نام بھی آگے ہیں جو بات کرے تھے آپ نے کچھ نام لے گندم کے حوالے سے کچھ نام لے چینی کے حوالے سے آپ چاہے تو وہ نام بھی لے سکتی ہیں جن کے نام آئے ہیں جو ان کو سب سے پیسہ لے آئے کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ ہم سننے میں آرہ ہے زائر کچھ لوگ کو شاید نوکری ملے اسے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں جو بے روزگار ہیں جو مزدور ہیں لیکن یہ معیشت تو نہیں چلنا ہے معیشت کو چلانے کے لیے ان کو تو بہت ساری چیزیں سوچ نہیں پڑیں گی مختلف ان کو جو رشتے بنتے ہیں معیشت کے مختلف حصوں کے ان کو ساتھ جوڑنا پڑے جو یہ نہیں کر پائیں ایک کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری قرار دے دینا پیرا قدم ہے لیکن سو چیزیں اس سے ملی بھی ہیں ایک کون سوال یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے اکبر زیدی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت پیکج پر یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جو کالا پیسہ ہے اس کو پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کے آمدن کے کیا ذرا ہیں اس میں آپ سرمایہ کاری کرے تو بھو گئی مجھ سے پوچھ رہے تھے جی جی بلکل میں فی ٹی ایف کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھوت مشکل سے ہم اپنے آپ کو بلیک لس سے بجے ہوئی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر اثر ناز ہوگا یہ کنس پیکج جو ہے جس میں سورسز نہیں پوچھے جائیں جب آپ اس میں سرمایہ کاری کریں گے اگر انہوں نے پورے ایک سال کا پیریٹ دیا ہے یہ بہت زیادہ ہے اور لیکن کیوں نہیں پوچھا جائے گا یہ اس جواز ہی نہیں ہے کہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا یہ صحیح ہے کہ اس وقت بوران ہے اور ایویسمنٹ ہوگی مزدور کیسے آئیں گے کنسٹرکشن سائٹ سے ٹرانسپورٹ بند ہے باقی چیزیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اعلان سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہلسل کیسے شروع ہو جائے گی اور آپ نے یہ جو دیا ہے کہ سوال نہیں پوچھا جائے گا اس کا بھی کوئی پیم آناؤنس کرتے ہیں لوگ بک کرتے ہیں ڈیپاؤزٹ دیتے ہیں اس پیزوں سے کنسٹرکشن شروع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اندر بہت سارے گیپ ہیں اس پالیسی کے اندر اور وہ گیپ کو کنیک ترکے ہی پتا چلے گا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے کس قسم کے گیپ سے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پیکیز لا رہے ہیں تو کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی شہروں میں کنسٹرکشن کیسے شروع ہوگی ملطور کیسے پہنچے گی کنسٹرکشن سائٹ پہ ٹرانسپورٹ بند ہے پولیس روک رہی پولیس پولانی جگہ کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوں پولیس تو نہیں چھوڑے گی اسی طرح یہ جو فنڈنگ کی بات ہے یہ جیسے میں نے کہا یہ اپنے پیسے نہیں لگاتے ہیں بیلڈر یہ جو بک کرتے ہیں پیسے ہوتے اس میں وہ اپنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں دوسری یہ بہت بڑا سوال رہا ہے انٹریس ریٹ بہت ہائی ہے اس انٹریس ریٹ پہ کوئی پیسے لے انیس نہیں کر پکتا آپ نے 13% سے 11% کیا یہ تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس انٹریس ریٹ پہ کوئی بھی انیس نہیں کرے گا کنسٹرکشن والے بھی نہیں کریں یہ اکبر نے بہت صحیح کہا پورا ایک پولیسٹک پولیسی کی ضرورت ہے یہ ٹوٹو میں آپ چیزیں اعلان کریں گے اور ٹوٹو کے اندر بھی ٹوٹے ہیں تو اس طرح یہ اکنومک پولیسی نہیں چلتی اکبر صاحب ایک اور دنقید ہو رہی ہے میں آپ سے جانا اضافہ ہو سکتا ہے ممکن اطور پہ سپیکلیشن رائز کرے گی کنسٹرکشن تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور کچھ خریب نا چاہتے یہ کنسٹرکٹ کر کے کیا کریں گے جب ایک تو زمین ہوگی اس کا آڈوانس لے سکیں گے کچھ بنا سکیں گے اور یہ بھی دیکھیں کنسٹرکشن جو ہوتی کئی مہینے کئی سال چلتی ہے پھر جا کے کوئی پروجیکٹ بنتا ہے چھوٹا ہو چھوٹا 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 ہو چھوٹا 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 ہو چھوٹا ہو کچھ لوگوں کو جو دیہاڑی پر کام کرتے مجدور اور دوسرے ان کو شاید کچھ آمدنی مل جائے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بلکل بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مسائل کا حل ہے یہ ہرگز حل نہیں یہ بہت سارے جو اور پہلو میں اس میں ایک بنتا ہے اس میں اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے جب آپ جو کہہ رہی ہیں کہ پہلے زمین خرید بیوراکرسی اس میں شامل ہوتی ہے پھر کنسٹرکشن کے پورے اتنے سارے اور لوازمات ہوتے ہیں تو وہ پورے کرنے کے لئے تو یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری آگے معیشت کو لے کے جائے سے مزید پریشان کن صورتحال ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے ہر ایک شخص کو خوراک دے راشن دے کھانا دے ان کی زندگی کم از کم اس طرح بنا سکے کہ اس میں آگے جا کچھ کر سکے اگر جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کا لوگ ڈاؤن ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک گھر پہ جو ان کے پاس ہیں جو اس طرح کے علاقوں میں رہتے جہاں پہ یہ واضح ہے کہ غریب لوگ رہتے ہیں مجدور رہتے ہیں محنت کش رہتے ہیں ان کو کچھ کھانا صحبوبتیں فرہام کریں بائشہ تو میرے حال دو ہفتے کے بعد بھی چل سکتی ہے لیکن دو ہفتے تک لوگ اس طرح نہیں انتظار میں بیٹھے لے سکتے کہ ان کے پاس کوئی روزگار آئے گا لیکن اکر صاحب جب ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تھا تو احساس پروگرام کی تحت جو لوگوں کو کچھ رقم بھی تین ہزار فی جو مہینہ ہے وہ رقم بھی فراہم کی جاری ہے بہت اچھی بات ہے لوگوں کو ظاہر غریب لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے بیندیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا نام انہوں نے بدل کے کچھ اور رکھ دیا ہے اس کے تحت لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے بلکہ ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ آئیڈنٹیفائن کرتے تھے کہ غریب کون ہیں پوبرٹی سکور کارڈ ایک ہوتا ہے اس سے جو اس کی لیمٹ ان کو بڑھا دینی چاہیے بلکہ اور لوگوں کو اس میں شامل کر دینا چاہیے اصل میں مسئلہ خیال تو بہت اچھا کہ لوگوں کو پیسے مل جانے چاہیے اور فرام کرنے چاہیے جو میکنزم ہیں جو طریقے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں اس میں بہت شاری لاؤسز ہوتی ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ سکیں اور فوری طور پر فرام کر سکیں پیسہ ایک جگہ اور اپنی جگہ لوگوں کو راشن وغیرہ تو ان کو گھر پہ جا فرام کرنا چاہیے ان حال آپ میں میرا سوال تھا راشن کی فرام کے حوالے سے اور جو احساس پروگرام کے تحت کیا جا رہا ہے یہ آپ کو لگتا ہے چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفا کو یہ ابھی کافی ہے آپ کا سوال یہ جو احساس پروگرام سے گانسپر کر رہے اس سے بارے میں ہے یہ اچھا قدم ہے مجھے اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے بار لگا ہے ساتھ بیائی ایسی کے سولہ نمبر سے جس کے کم ہیں ان کو پیسے دیے جائیں گے وہ ڈبل کر رہے لیکن میرا حیال یہ کہ وفا پروگرام ہے یہ دے رہے وفا کی حکومت کو ریلیف کا کام سوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس وقت پریاریٹی ہے وہ ایکسپورٹ یا کنسٹرکشن نہیں اس وقت پریاریٹی یہ ہے کہ فود آئیٹم اور میڈیسن یہ وکانوں پر رہے جو سپلائی چین ہے فود کی اور میڈیسن کی یہ وفا کی حکومت انشور کرے پھر یہ چلتی رہے اس کی پروڈکشن بھی ہوتی رہے اس کی ٹرانسپوکیشن بھی ہوتی رہے اور اس کی دیسپوکیشن بھی رہے یہ کسر صاحب مازوط نے آپ کی بات کارٹ ہم کا وقت یہاں ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب اور اکبر زیدی صاحب ضرور ہمیں فیڈباک دیجئے گا ہمارے فیس پیج اور ٹوٹر حانل پہ اب ہوگی کل ملاقات خدا حافظ